وزیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ صوبت پور کے علاقے موجود ہیں یہاں پہ ڈیزاسٹر تو آیا تباہی تو ہوئی لیکن یہاں پہ کیوں لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہے ایڈیوکیشن کا ایسے سمجھیں کہ بیس پرسنٹ بھی نہیں ہے جن گوٹ کو ہم وزیٹ کر رہے ہیں حالات زندگی بہت بہتر ہے لیکن اس ڈیزاسٹر کے بعد جو چیزیں ہمیں دیکھنوں کو مل رہی ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں سوچتا ہوں کہ اس پھیڑ بکریوں کے حجوم کو ہم قوم کیسے بنائیں گے یہ ریاست جس کو پچھتر سال ہو گئے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں عزتوں کی جانوں کی ہمارے بزرگوں نے یہ ملک حاصل کیا چاند لوگ اس پہ قابض ہو گئے اور باقی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کیڑے مکوڑوں کے حوال دیکھیں کہ جب کوئی باہر سے بندہ آتا ہے کوئی بھی وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے زندگی کوئی چیز لے کے آیا ہوگا کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوگا یہ راہ تک رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اپنی حد تک جو بھی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن ہمیں نہیں اندازہ کہ کس حد تک کر رہے ہیں میں جہاں جس گوٹ میں جاتا ہوں جس گھر میں جاتا ہوں لوگ بجائے کے ہم سے پوچھیں سر کیسے ہیں بھائیہ السلام علیکم سلام دیں پوچھے حال اوال دیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں بابا جی شناختی کار دیں یہ کام کرتے ہیں ہر ایک کے شناختی کار ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ درہا ادھر دکھائیں آپ نکالیں دکھائیں ادھر دکھائیں یہ احوال ہیں یہ وجہ کیا ہے جب سے ڈیزاسٹر آیا ان لوگوں کے ذہن میں کسی نے ان کو وہ بتایا ہی نہیں ہے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ زندگی میں واپس آنا ہے آپ نے خوددار بننا ہے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ایک ڈیزاسٹر آیا نہ ریاست آپ کو ساتھ دے رہی ہے نہ ادارے ساتھ دے رہی ہیں نہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں کو ڈنیشنز آئیں جن مخیر ازاد نے انجیوز نے کام کیا وہ اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ ان کو ہم نے اس چیز سے نکالنا ہے خودداری کی طرف لانا ہے کہ ایسے بھیکاری نہیں بننا بھیکاری قوم نہیں بننا بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کو آگے لے کے شلنا ہے آپ کے بچوں کو کوئی نہیں آکے یہاں پہ موں میں نوالے دے گا یہاں آپ نے خود میند کر کے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے آپ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیں بڑے بڑے شہریں لاہور، اسلام آباد، کراچی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی پلے بنا لی میٹرو بنا لی پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں چلا دیں اس سے کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرے گا میں تیس دن ہو گئے ہیں مجھے بلوچستان میں میں بتا نہیں سکتا جو یہاں کے لوگوں کے حالات ہیں اگر یہ ہیں تو پاکستان ہے یہ نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے یہ لوگ پچاس سال ہم سے بھی پیچھے ہیں اور ہمارا ملک پچاس سال پیچھے تو ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا درد ہے یہ تکلیف ہے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ مزید کرتے رہیں گے